مطابق اس پیشنٹ کو ہیرنگ ڈوائیس لگائیں گے تو فائدہ ہوگا تو یہ کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے ہم جو انفرمیشن لے سکتے ہیں نمبر ایک تو انفرمیشن یہ پیور ٹون آڈیو بٹی کا ٹیسٹ بتاتا ہے کہ پیشنٹ کو کس لیول کی ڈیفنیس ہے یا ہم کہہ سکے کہ ڈگری آف ڈیفنیس کتنی ہے کس لیول تک اس کو کم سنتا ہے نمبر ایک نمبر دو انفرمیشن یہ ٹیسٹ ہمیں دیتا ہے کہ ٹائپ آف ڈیفنیس کیا ہے کیا یہ ڈیفنیس کنڈکٹیو ڈیفنیس ہے یا کہ نرف ڈیفنیس ہے یا مکسڈ ہے جیسے کہ اگر کسی کے کان کے پردے میں سراخ ہے اور اینٹی کا ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا گئے کہ میرے نام ڈاکٹر صرف رازلتیف ہے اور میں ڈاکٹر ہسپیٹل میں اینٹی کنسلٹن ہوں آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر کسی کو ڈیفنیس ہے یا ڈیگریز ڈھیڈنگ ہے آپ سمجھیں کہ پیشنٹ کو اونچا سنائی دے رہا ہے یا کم سنائی دے رہا ہے تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے تو جب بھی کسی کو سنائی میں دکت ہو تو اس کے لیے جو اس کو ہم انگلیش لینگویج میں کہتے ہیں ڈیفنیس کہتے ہیں یا ہم ڈیگریز ہیرنگ کم سننا کہتے ہیں تو اس کیوں کرنے کے لیے جو جاجنے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں پیور ٹون آرڈیو میٹری یا ہم سادہ لفظ ہم کہتے ہیں پی ٹی اے ٹیسٹ تو پی ٹی اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے سبجیکٹیو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص قسم کی مشین پہ جب ٹیسٹ کو پروفارم کرتے ہیں تو مریض کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ جو ہی آواز آئے تو آپ نے بٹن کلیک کرنا ہے یا انگلی اٹھانی ہے تو وہ مریض اس کو رسپانس کرے تو یہ کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے ہم جو انفرمیشن لے سکتے ہیں نمبر ایک تو انفرمیشن یہ پیور ٹون آرڈیو بٹی کا ٹیسٹ بتاتا ہے کہ پیشن کو کس لیول کی ڈیفنیس ہے یا ہم کہہیں گے کہ ڈگری آف ڈیفنیس کتنی ہے کس لیول تک اس کو کم سنتا ہے نمبر ایک نمبر دو انفرمیشن یہ ٹیسٹ ہمیں دیتا ہے کہ ٹائپ آف ڈیفنیس کیا ہے اس ٹائپ آف ڈیفنیس کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائمز کان کے جو کنڈکٹیو میکنیکیزم یعنی کہ کان کی ہڈیوں میں یا کان کے پردے میں مسئلہ ہے اس میں پرابلم ہو تو کنڈکٹیو ڈیفنیس ہوتی ہے کہ کیا یہ ڈیفنیس کنڈکٹیو ڈیفنیس ہے یا کہ نرف ڈیفنیس ہے یا میکسٹ ہے تو یہ تین طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈگری آف ڈیفنیس کیا ہے ٹائپ آف ڈیفنیس کیا ہے اور تیسے نمبر پہ یہ ہمیں کافی ہیلپ کرتا ہے جو کروانے والا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو یہ ہیلپ کرتا ہے تشخیص میں جیسے کہ اگر کسی کے کان کے پردے میں سراخ ہے اور اینٹی کا ڈاکٹر اڈوائز کرتا ہے کہ اب ٹیسٹ کروا کے آؤ تو وہ اس چیز کو جاجرے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس بیماری نے اس کی سنائی پہ کس حد تک اثر کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ جب وہ آپریٹ کرے گا تو آپریشن سے پہلے ہی وہ مریض کو گائیڈ کر دے گا کہ وہ کتنا ہیلپ فول آپریشن ہوگا اس کو سنائی کو بہتر کرنے میں اسی طرح کچھ سم ٹائمز کچھ اولڈ ایج کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈگریز ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ایسے مریضوں کو جو بغیر ہیرنگ ٹیسٹ کیے کوئی بھی ہیرنگ ڈوائیس نہیں ہیرنگ ایڈ نہیں لگایا جا سکتا تو ان مریضوں کا بھی ہیرنگ ٹیسٹ یا پی ٹی ای ٹیسٹ یا پی اوڈرن اڈرویٹی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے بات ہے جب بھی آپ آڈیو میٹری کا ٹیسٹ کروائیں تو آڈیو میٹری کے ٹیسٹ کروانے کی کچھ پری ریکوزٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ ضرور جانچ لیجئے کہ کیا آپ کا ٹیسٹ وہاں پہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ صحیح ہوگا نمبر ون کہ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں اس ٹیسٹ کی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی آپ واکن جائیں اس کے کھانے پیرے کا کوئی ایسے سسٹم ہی ہوتا آپ جائیں تو یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کی فورن رپورٹ مل جاتی ہے کیونکہ آپ کی ہیئرنگ کو میئر کر کے گراف بنا کے رپورٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جس کمرے میں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونا چاہیے اس کمرے کی جو ان سائیڈ لائننگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں آواز ریفلیکٹ نہ ہو ایبزورپ ہو جائے اور جب پیشن اندر بیٹھے تو اسے باہر کی آوازیں نہیں آنے چاہیے دوسرے نمبر پہ جو مشین جسے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی کیلیبریشن ہونے چاہیے وہ جدید مشین ہونے چاہیے پرانی نہیں ہونے چاہیے اگر پرانی مشین ہے تو اس کی ایک کانٹیونس کی کیلیبریشن ہے اس کا لیول یا میار جانچنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو کنسرٹ جو کامنی ہوتی ہے وہ ان کی کیلیبریشن کرتی رہتی ہے ہونا چاہیے تو جو آڈیومیٹری کا ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہمیں انفرمیشن دیتا ہے کان کے فنکشن کی کہ اس میں کت ساتھ تک ڈیفنس ہو گیا اور اس کو کریکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کیا اس ڈیفنس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے کسی آپریشن سے کان کے پردے میں ٹیوب ڈال کے یا کسی کی ہڈی کو رپلیس کر کے یا کہ اس ٹیسٹ کے بعد ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہیڈیفنس ہے یہ ہیرنگ ایڈ لگانے سے ٹھیک ہو جائے گی یا اگر آپ ایسے سمجھیں کہ جو بچوں میں جو چھوٹے بچوں ہوتے ہیں جو سبجیکٹیویلی رسپانس نہیں کر سکتے ان کے جو ہیرنگ کو ٹیسٹ کرنے کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتاؤ گا